موسیقی آپ جس باپ کی پشت میں ہوتے تھے اس کے ماتھے پہ نور ہوتا تھا نور چمکتا تھا دو واقع ہوئے عجیب حضرت حاشم عبد المطلب کے والد یہ میں انفسکوں کی شرع کر رہا ہوں کہ سب سے عالی خاندان ہے میرے اور آپ کے نبی کا وہ گئے مدینے اسی سفر میں آگے ان کا انتقال بھی ہو گیا بکتی سال عمر تھی تو ایک عورت نے آپ کو دیکھا تو ان کو دعوت دی کہ میرے ساتھ ایک رات گزارو تو وہ کہنے لگے کہ بیبا میں عزتدار شریف ہوں میں یہ گناہ نہیں کر سکتا وہاں انہوں نے شادی کی کہ ایک عورت سے سلمہ بنو نجار شادی کے دو تین دن بعد بازار سے گزرے تو وہ عورت آگے سے آ رہی تھی تو اس کو روک کر فرمانے لگے تو مجھے گناہ کی دعوت دیتی تھی تو شادی کر لو تو اس نے آپ کے ماتھے کو ایسے دیکھا کہنے لگی حاشم میں بھی عزتدار ہوں کوئی بازاری عورت نہیں ہوں تیرے ماتھے پر آخری نبی کا نور نظر آیا تھا تو میرے جی میں ہے کہ یہ میرے پیٹ میں آ جائے پر وہ تو سلمہ لے گئی اب مجھے کوئی ضرورت نہیں دوسرا واقعہ حضرت عبداللہ کے ساتھ پیش آیا آپ بازار میں تشریف لے جا رہے تھے یہ یہود جو تھے نا یہودی وہ عالم تھے کتابوں کے وہ سمجھتے تھے تو ایک یہودی عورت کی نظر پڑی تو کہنے لگے عبداللہ سو اونٹ تیری جان بچانے کے لیے زبا ہوئے تھے سو اونٹ میں دیتی ہوں ایک رات میرے ساتھ گزار لے میں سو اونٹ دیتی ہوں سو اونٹ عورت کہا رہی ایک رات میرے ساتھ گزار سو اونٹ دوں تو انہوں نے فرمایا کہ وہ اپنے دادے والی بات میں بی بی میں عزت دار ہوں سردار ہوں میں یہ گناہ نہیں کر سکتا وہ عورت بازار میں مل گئی پھر آپ نے دادے والی بات کہی کہ تو مجھے گناہ کا کیوں کہتی ہے شادی کو نہیں کرتا تو اس نے یہ ایسے دیکھا کہنے لگے عبداللہ کیا سمجھتے ہو میں بازاری طواف نے عزت دار ہوں میں نے تیرے ماتے پر نبی کا نور دیکھا تھا آخری نبی کا نور تھا وہ تو آمنہ لے گئی ہے مجھے تیری کیا ضرورت من انفسکو من انفسکو سب سے عالی نصر سب سے عالی نصر اتنا بڑا خاندان اللہ نے کوئی نہیں بنائے کسی کا نہیں بنائے اب پیدا ہوئے بارہ ربی الاول جس سال صحاب فیل کا واقع ہوا عربوں کا کیلنڈر کوئی نہیں تھا بعد میں بنا بائیس اپریل پائن سو اکتر عیسو پیر کا دن این صبح صادق کے وقت پیدا ہوئے آپ کی برکت سے آپ کی خاندانی پیڑی آدم علیہ السلام تک باقی اللہ نے رکھ لی دنیا میں کوئی نہیں ہے جس کی پیوڑی آدم تک جاتی ہو واحد ہستی ہیں جن کی پیوڑی اللہ نے آدم علیہ السلام تک پہنچائی حمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن حاشن بن عبد المناف بن قسی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لغی بن غالب بن فہر بن مالی بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن علیاس بن مدر بن نظار بن معد بن عدنام بن عوض بن حمیسہ بن سلامہ بن عوض بن بوض بن قنوال بن عبي بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن يدلخ بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفي بن أبخر بن عباد بن الدعاء بن حمدان بن سمبر بن يثربی بن يحزن بن يلحن بن ارعوه بن عیزی بن زیشان بن عیصر بن اغناد بن ایهام بن مقسر بن ناحل بن زارة بن سنی بن مزی بن عرب بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سرود بن رغوب بن فائج بن عابر بن ارفق شاد بن سام بن نوح بن لانک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملحالعیل بن قیمان بن آنوش بن شیس و بن آدم علیہ السلاة والسلام لقد جاکم رسول من انفسک بڑے پاکیزہ نصف والے ہیں بڑے عالی نصف والے ہیں اب میں اس کو پڑھتا ہوں لقد جاکم رسول من انفسکم جیسے ہم پڑھتے ہیں من انفسکم من انفس میں اشارہ ہے کہ یہ میرے جو نبی ہیں نا ان جیسا میں نے دنیا میں کوئی نہیں بنایا ان کی ذات دیکھو ان کی صفات دیکھو ان کا کمال دیکھو ان کا روپ دیکھو ساری کائنات کا خلاصہ کر کے بنایا دیکھو ایک میری پسند ہے تو میرا لیول ہوگا جب اللہ کی پسند ہوگی تو کتنے بڑا لیول ہوگا حبیب اللہ جو کہا کہ میرے حبیب تو اللہ کی محبت اس کے میعار کے مطابق اور پھر اس اللہ کی پسند اللہ کے میعار کے مطابق پھر اللہ کا انتخاب اس کے میعار کے مطابق تو اللہ تعالی نے من انفسکوں میں آپ کی ذات کو ظاہر کیا ہے کہ ایسی پاکیزہ کامل ہستی صفات اخلاق کردار شکل صورت لا کوئی دکھو اسی نبی کی کوئی چیز محفوظ نہیں الا قلیل بہت تھوڑی 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 میں نے آپ کو اپنے نبی کی پیدائش کا دن بتایا تاریخ بتائی ٹائم بتایا پوری پوری سنائی اب آپ کی ذات بتا رہا ہوں کہ آپ اپنی ذات میں اللہ نے آپ کو کیسا بنایا تھا ایک صحابی ہے ہند بن ابی حالہ رضی اللہ عنہ حضرت خدیجہ کے پہلے خامند سے ہیں یہ تو وہ اللہ کے نبی کا حلیہ بتانے میں بڑے مشہور ہیں وہ صاف بہت عالی شان حلیہ بیان فرماتے تھے تو فرماتے ہیں کہ کہا کہ جنابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پاوقار بڑے پارو لمبا قد نہیں وہ بھی بدصورت ہو جاتا ہے چھوٹا قد نہیں وہ بھی بدصورت ہو جاتا ہے لمبے سے کم اور چھوٹے سے زیادہ یعنی درمیانہ قد سے تھوڑا سا زیادہ قد لیکن ایک موجزہ آپ کو اللہ نے دیا تھا کہ بڑے سے بڑے قد والا جب آپ کے برابر کھڑا ہوتا تھا تو آپ کا قد انچا ہو جاتا تھا دوسرے کا نیچے ہو جاتا تھا ایسا کبھی نہیں ہوا آپ کے ساتھ کھڑے ہو کر کسی کا قد لمبا نظر آئے ہمیشہ آپ کا قد انچا نظر آتا تھا اور دوسروں کا قد شوٹا ہو جاتا تھا خود آپ کے اپنے چچا حضرت عباس ان کا قد اتنا لمبا تھا جب گھوڑے پر بیٹھتے تھے تو پاؤں زمین پر لگتے تھے کہ ہمارے نبی کے ساتھ ہوتے تو یوں ہو جاتے تھے عباس نیچے ہو جاتا ہے ہمارے نبی اوپر ہو جاتا تھے عظیم الحامہ بڑا سر رجل الشار حلقے گھنگریالے وال شدید سواد الشار سیاہ کالے بال ترے سٹھ سال کی عمر میں دنیا سے گئے داڑی اور سر میں صرف چودہ سفید بال چودہ ترے سٹھ سال ہیں چاند کے لحاظ سے محرم سفر ربی الول جنوری فروری کے لحاظ سے ہیں ایک آسٹھ سال ایک مہینہ سولہ دن ایک آسٹھ سال ایک مہینہ سولہ دن ٹوٹال عمر انگریزی کے لحاظ سے عروی کے لحاظ سے ترے سٹھ سال انگریزی کے لحاظ سے میں نے ابھی آپ کو بتائی ہے خوبصورت بال ماتھے پر آ جائیں واسع الجبین کشادہ کھلا ماتھت بھموں پر آ جائیں ازجل حواجب ثوابغ من غیر قرنن میں حدیث کے الفاظ پڑھتا جاؤں گا ترجمہ کرتا جاؤں گا یہ بھمیں بڑی گول جیسے عورتیں مصنوعی بناتی ہیں پینسل کے ساتھ گول کر کے ایسے گول قدرتی بھری ہوئیں لمبی کمان کی طرح پوری آنکھوں پر چھائی ہوئیں من غیر قرنن اے یہاں دو پھمیں جہاں ملتی ہیں یہاں بال نہیں تھے یہاں بال ہوں تو وہ ذرا اتنا اچھا نہیں لگتا یہاں بال نہیں تھے یہ جگہ خالی تھی تو یہاں عرقن بینہما عرقن یدررہ الغضب یہاں ایک رگ تھی جو اندر سوئی ہوتی تھی جب آپ کو غصہ کبھی آتا تھا تو وہ رگ ایسے پھڑکتی تھی چونکہ آپ غصے میں اظہار تو فرماتے نہیں تھے برداشت فرماتے تھے تو اس کا اثر ہی ہوتا تھا کہ یہاں ایک رگ تھی جو ایسے 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 کرتی تھی جس سے صحابہ کو انداز ہوتا تھا کہ اللہ کے نبی ناراض بیٹھے ہوئے ہیں آپ اپنی وجہ سے کبھی ناراض نہیں ہوتے تھے کبھی زندگی بھر آپ اپنی وجہ سے ناراض نہیں ہوئے اپنی وجہ سے کسی سے بدلہ نہیں لیا زندگی پھر آپ نے معاف کیا زندگی پھر معاف کیا آنکھوں پر آ جائیں ادعج اشکل احور اکحل اہدب ابرج انجل کیا خوبصورت الفاظ ترجمہ کر دیتا ہوں با کی آنکھ تو پھر اللہ نے بنائی ہے تو کیسے آئے گا تصور اس کا موٹی آنک ادعج اشکل لمبی آنک لمبی اور اس میں سرخ دھاریاں سرخ باریک دھاریاں باریک دھاریاں ایک دفعہ جب آپ حضرت سادیہ کے پاس تھے تو آپ چار سال کی عمر تو آپ باہر تھے تو چند قصہ ہی گزرے ہب شک وہ کہنے لیے وہ دیکھ کر کہنے لے گے یہ بچہ کس کا ہے حضرت سادیہ نے کہا میرا ہے کہیے اس کی آنکھوں میں یہ جو سرخی ہے یہ مستقل ہے یا ایسے وقتی ہے ان کا مستقل ہے تو انہیں جلدی سے کمر سے اٹھا کے دیکھا تو موہر نبوت تو کہنے لے گے بی بی یہ آنے والے وقت کا نبی ہے اس کا خاص خیال کا یہ آنے والے وقت کا نبی ہے چند پر جانب 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 چند پر موسیقی